تقویے پر ایک واقعہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلے تھے نوجوان کا واقعہ ہے سبحان اللہ آز ضرورت ہے جوانوں میں ایسا تقویٰ پانے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم فرماتے ہیں ان کا واقعہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا بکریوں کو چرا رہا ہے واقعہ سچا ہے اس لئے بتا رہا مجھے معلوم ہے آپ کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اور ہوتی ہے اس لئے بتانا چاہیے یہ واقعہ تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان سے کہا دیکھو یہ بکری آئے نا اس میں سے ایک بکری ہمیں بیش دو ہم خریدنا چاہتے ہیں پیسے لے لو اس نے کہا سوری یہ میرے نہیں ہے یہ میرے نہیں ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں میں نہیں بیش سکتا ہوں اس کا مالک کوئی اور ہے میں چاراتا ہوں بکریوں خالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا اور پوچھا کہ ٹھیک ہے تم بیش دو ہمیں پیسے لے لو جب مالک پوچھے گا شام کو گھر جاؤ تو کہہ دینا کہ ایک بکری گم ہو گئی کیا ہو گئی یا بھیڑیا کھا گیا ایسے اس کو ٹیسٹ دی اس کا تقوی کیا ہے دیکھنے کے لئے اس نوجوان نے کیا کہا فَأَيْنَ اللَّهِ اللہ کو کیا چواب دوں گا اللہ کہاں ہے ٹھیک ہے مالک کو نہیں پتا چلے گا اگر میں یہ بول دوں گا بہانہ ایک بکری گم گئی وہ سمجھے گا گم گئی لیکن اللہ تو جانتا ہے اس کی یہ بات اتنی اثر کری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر کہ بار بار رورتے ہوئے وہ یہی کہہ رہے تھے فَأَيْنَ اللَّهِ فَأَيْنَ اللَّهِ اللہ کا کیا اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے روئے اور یہ پڑھتے رہے اس کے بعد گئے اس کے مالک کا پتا کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہاری سارے ریوڑ کو ساری بکریوں کو خرید لیں گے ساری بکریوں خرید لیں اور اس کے بعد کہا کہ ہم تمہارے پاس جو کام کرتا ہے اس کو آزاد کرتا تم اس کا پیسے لے لو پیسے دے دیئے اس نوجوان کو آزاد کر دیئے بکریوں لے یہ ہمارے طرف سے آپ کے لئے حدیہ ہے لے لو تقوی اللہ اکبر کیا تقوی اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا اور اللہ سچ ہی کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کی ہر مشکل کو دور کر دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گے گا جہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایک بکری اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں بیچا پوری بکریاں اس کے ملکیت میں آ گئیں یہ ہے تقوی میرے بھائی نوجوانوں تقوی پیدا کرو انشاءاللہ دھن دولت اللہ تعالی دے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی دے گا وہ شرط ہے کہ دلوں میں تقوی پیدا کرنی کی ضرورت ہے ہم نماز پڑھتے ہمارے دلوں میں ڈر نہیں ہے ہم روزہ رکھتے ہمارے دلوں میں ڈر نہیں ہے رمضان آ کر چلا جا رہا ہے لالکم تتکن پڑھتے پڑھتے تھگ گئے ہیں سنتے سنتے تھگ گئے لیکن ہماری دلوں میں ڈر نہیں آ رہا ہے